آج ہم ڈسکس کریں گے اوریجن آف ایمفیبینز کی اور ایمفیبینز کی بات کی جائے تو یہ وہ ورڈی بریٹس ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا کچھ حصہ خوشکی پر اور کچھ حصہ پانی میں گزارتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے کچھ اگزامپلز دیکھ رہے ہیں ایمفیبینز کی اور اس میں سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے فراغ دیکھا ہوگا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوریجن کیسے ہوا یعنی کہ جو فشز ہیں ان سے ایمفیبینز کس طرح سے ایولو ہوئے اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام بھی لے آئے ہیں اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک فش کی ڈائیگرام اور ساتھ میں ارلی ایمفیبین کی ڈائیگرام یہ جو فش ہے یہ ریپیڈیسٹین فش ہے اور یہ جو فش ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے پاس لوبڈ فن تھے تو اس لئے اس فش کو لوبڈ فن فش بکھا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 350 ہنڈرڈ ایئرز اگو یہاں پر موجود تھی اور تب اگر لینڈ کی بات کیجئے کہ لینڈ کس طرح سے تھی تو تب کہا جاتا ہے کہ لینڈ جو ہے وہ شیلو سویمپی واتر بوڈیز جو ہیں وہ موجود تھی یعنی کہ زمین کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہاں پر دلدلی علاقے موجود تھے یا پھر وہاں پر سٹیگنٹ واتر تھا یعنی کہ جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے وہ تھا اب جب اس طرح کا ایلیا تھا اس طرح کی جگہ تھی تو جو اس میں اس طرح کا جو واتر ہوتا ہے یا اس طرح کی جو لینڈ ہوتی ہے وہاں پر اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو ایسی جو جگہ ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ورم ہوں گی یعنی کہ وہ گرم ہوں گی اور ساتھ میں وہ اکسیجن ڈیفیشنٹ ہوں گی یعنی کہ اکسیجن کی اتنی مقدار ان میں موجود نہیں ہوتی جتنی کہ نارمل اگر ہم بات کریں کہ دریاں میں یا سمندر میں اکسیجن موجود ہوتی ہے تو یہ والی جو فش تھی جسے کہ ہم کہہ ریپیڈسٹین جو فش تھی اس کے پاس لنگس موجود تھے اب یہ جو لنگس موجود تھے ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ کیا کرتی تھی یہ تھوڑا سا اس والے ایریا میں پانی سے باہر آ کر اکسیجن انہیل کر لیتی تھی جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ یہ کونسی ہے یہ لوب فن فش تھے اب اس کے جو لوب تھی اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر رکور کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو سٹرکچر ہے جیسے ابھی ہم نے انسرکل کیا ہے ہم اسے بلیک سے انسرکل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو لوب فنس ہیں یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پر بونی انڈو سکیلٹن موجود ہے اور ویڈ دا پیسیج آف ٹائم جب ایولوشن ہوا تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ آو گیا انہوں نے فردر جو ارلی ایمفیبینز تھے ان کے لیمز بنائے اسی لئے کہ آ جاتا ہے کہ جو ریبیڈسٹین فش ہے وہ کیا ہے وہ انسیسٹر ہے یعنی کہ اس سے ایوالف ہوئے ہیں جو ارلی ایمفیبینز ہیں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس لوبڈ فن تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوبڈ فن ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ انسیسٹر ہیں جنہوں نے ارلی ایمفیبین بنائے تو اس میں اگر ہم ان کے یوز کی بات کریں کہ ان کا کیا یوز تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے یہ سپورٹ کرتے تھے ان کی باڈی کو کیونکہ یہ ایسے ایریا میں موجود تھے جو اکسیجن ڈیفیشن تھا تو انہیں اکسیجن کے لیے اپنے جو فیش سے اس کو باہر نکال کے اکسیجن انہیل کرنی پڑتی تھی تو یہ والے جو ہم کہتے ہیں کہ لوبز تھے یہ کیا کرتے تھے دے سپورٹ دیئر باڈی ایس دے پوش ہیڈ آؤٹ یعنی کہ اپنے ہیڈ کو باہر کرنے کے لیے اور پھر اکسیجن کو وہاں سے انہیل کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے یہ جو فنز موجود ہیں ان کا ایک اور بہت امپورٹنٹ فنکشن یہ تھا کہ جب جس واتر باڈی میں یہ موجود ہوتے تھے جب وہ والی واتر باڈی جو ہے وہ شرنگ کر جاتی تھی وہاں پر واتر کم ہو جاتا تھا تو یہ دوسری جو دوسرا جو قریب واتر باڈی ہو یا پھر دوسرا جو پانڈ تھا وہاں پر جاتے تھے تو انہیں اپنی باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں یہ والے فنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے اب یہ والی جو پریکٹس تھے یعنی کہ یہ اپنے فنز کو یوز کرتے ہوئے ایک اس طرح کے ایریا سے دوسرے ایریا تک جا رہے تھے تو یہ والی جو ایڈاپٹیشن ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فشز سے کیا ایوالو ہوئے فشز سے ایوالو ہوئے ایمفیبینز اور ارلی ایمفیبینز جو ہیں وہ جسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے تھے اب اگر بات کر لیے جائے ارلی ایمفیبینز کی یا جو فرسٹ ایمفیبینز تھے تو جسی کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ایمفیبینز یعنی کہ پہلا جو ایمفیبین ہے وہ تقریباً اس طرح کا تھا جو ہمیں ڈائیگرامز ملتی ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ارلی ایمفیبینز تھے وہ کس طرح کے تھے وہ فش کی طرح کے تھے ایکویٹک تھے یعنی کہ زیادہ پانی میں رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا ان کے فور لیکس تھیں جیسے کہ دو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دو جو ہیں وہ باڈی کے دوسری طرف موجود ہیں یعنی کہ ان کے پاس کیا تھے ان کے پاس فور لیمز تھے اور یہ دکھا گیا کہ ان کے جو لیمز ہیں یعنی کہ یہ والے جو آزاں ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں ریپیڈیسٹین لیمز سے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا تھا کہ جو یہ والے فشز ہیں جیسے کہ اوپر ہم نے دیکھی تھی جو کہ ریپیڈیسٹین ہے اسے کنسیڈر کیا گیا کہ وہ انسسٹرز ہیں ایمفیبینز کے اس کے علاوہ جتنے بھی لیکڈ ورٹی بریٹس ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورٹی بریٹس ہیں ان کے پھر آگے انسسٹرز جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ ریپیڈیسٹین ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو نیر ریلیٹیو یعنی کہ بہت ہی قریب ترین پائے جانے والی فش جو کہ ریپیڈیسٹین سے بہت قریب ہے اسے سیلیو کینٹ فش کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا موسیقی